کل جو انسی اے ڈلی میں اجلاس ہوا نیشنل کمانڈ آتھارٹی ڈلی میں وہاں سے جو اطلاعات آئی ہیں وہ بھی کافی کوئی سموت سیشن نہیں تھا ایک تو لمبا سیشن تھا ان کا کافی لیدے ہوئی تلخ محول میں ہوئی اور جو پاکستان کی طرف سے نقصان ہوا اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ اگر اس طرح کی تیاری نہیں تھی تو پھر یہ پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد بلاخر ایک طویل ترین سیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان پر میزائل اٹیک کیا جائے اور اس کے لیے تیاری کر لی گئی تھی انڈیا کی طرف سے لیکن پاکستان کو اپنے ذرائع سے کیونکہ پاکستان کی اپاس اپنی فرمیشنز اپنے دوست موالے کے ذرائع سے انسی اے کے اجلاس سے پہلی پتہ چل گیا تھا کہ انڈیا کی طرف سے جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں جو مومنٹس ہیں وہ میزائل اٹیک کی ہیں تاکہ پاکستان کی فضائی حدود میں تو ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کل کے بعد لیکن جواب میں پاکستان نے بھی جیسا کہ آپ نے بتایا پاکستان نے بھی تھری ٹائمز زیادہ تیاری کی تھی اور اگر ان کی طرف سے ایک میزائل دھاگا جانا تھا تو پاکستان کی طرف سے تین میزائل دھاگے جانے تھے یہ ریشو تھا تھری ٹائمز کا مطلب یہ ہے تو پاکستان نے دوسری ائر سپیس اس لیے بند کی تھی کہ راڈار پہ اگر میں نے اتفاق سے دیکھا ہوا ہے یہ سسٹم تو جو راڈار پہ واش کر رہے ہوتی ہیں ٹی وی سکرین جیسی ہوتی ہے وہ سامنے بیٹھ کے تو وہ ہلکا سا بھی کوئی جب ایک ڈاٹ سا نظر آتا ہے سکرین پہ جب کوئی چیز انٹر ہوتی ہے یا اس طرح کا تو اس لیے فلائکس بند کر دی گئی تھی تاکہ کوئی شعبہ نہ رہے کوئی شعبہ نہ رہے کہ یہ دشمن اینیمی کا ہے یا فرینڈلی ہے یا پاکستان کو اپنا ہے یا کسی کوئی معمول کی پرواز اس طرح سے تو یہ تیاریاں کی ہوئی تھیں اور پاکستان سے یہ بھی کہا بھی گیا ایک اور بات پاکستان سے یہ بھی کہا گیا کہ ذرا تھوڑا سا اگر کوئی ہلکی بھلگی فیس سیونگ کے لیے انڈیا کو ہے تو آپ تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا لیکن پاکستان کی طرف سے یہ جواب گیا کہ اگر انڈیا نے یہ حرکت کی تو اس کو بھی ایکٹ آف وار ہی تصور کیا جائے گا اور پاکستان کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا اس لیے رات گئے تک آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں مختلف علاقوں میں کوئی اکسسائز بھی ہوئی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان فل اویر تھا اور ابھی بھی سابر صاحب پاکستان اب بھی اسی طرح جاگ رہا ہے کل رات کچھ جگہوں پر لوڈ شیڈنگ کی گئی وہ لوڈ شیڈنگ اس لیے نہیں کی گئی کہ ہمارے پاس بجلی کی قلت تھی وہ لوڈ شیڈنگ اس لیے کی گئی تھی کہ اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہاں کی روشنییں ختم کر دی جاتی ہم کل بھی نہیں جنگ چاہتے تھے نہ فوج چاہتی تھی نہ حکومت چاہتی تھی لیکن کل رات جس گمان میں رات پانچ چھ بج تک بھارت تھا جب تمام حقائق اس تک بھی پہنچ چکے میں بتا رہا ہوں پاکستان میں دو درجن سے زیادہ ایریز میں بجلی کو تھوڑا سا بچایا گیا لیکن وہ لوڈ شیڈنگ کے لیے نہیں وہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ نے پن پوائنٹ کر دیا تو اس کا مطلب تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ میں کوئی حرکت کرتا ہے تو بھارت میں ہمیشہ کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو